اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں پھر آپ کو بتانے والا ہوں ایک چھوٹا سا عمل جس کا سباب بہت زیادہ ہے اور کل جو متعب happily بتایا تھا وہ تھا وضوح کرنے کے بعد والا عمل آج ہم آپ کو جو متعمل بتانے والے ہیں وہ ہے ازان کے بعد کا عمل بہت سارے لوگ ازان کے درمیان اور ازان کے بعد کا عمل بہت سارے لوگ اس کو کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ نہیں کرتے اور بہت سارے لوگ چانتے ہی نہیں ہیں تو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ عمل جو ازان کے درمیان اور ازان کے بعد کیا جاتا ہے اور اس کی فضلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو کر لے گا تو اس کو کرنے والے کو اللہ رب العزت جنت میں نصیب فرمائیں گے اور اس کو رحمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور جو لوگ اس عمل کو نہیں کرتے ہیں تو رحمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا دیکھیں کل جو عمل آپ کو بتایا تھا ہم نے فضوح کے تعلق سے تو اس میں کرنے والے کی تو فضلت آئی ہے نہ کرنے والے پر کوئی گناہ کوئی بری بات اس کے تعلق سے نہیں ہے لیکن اس عمل کو نہ کرنے والے کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب موزن ازان دے تو جو شخص موزن کے کلمات کو دھوھرائے یعنی جب موزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی جواب میں کہے جب معزن کہے اشہدو اللہ انہا اللہ انہا اللہ انہا اللہ انہا ребята لیکن نبی پانس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ خود نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب معزن کہے آلالصلاح تب bhi کہے لا حول ولا قوة الا باللہ جب معزن کہے آلالفلاح تب بھی کہے لا حول ولا قوة الا باللہ اور جب پھر معزن کہے کہ اللہ هو اكبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ تب بھائی کہنا ہے جو معزن کہتا ہے تو جب انسان یہ تو ہو گیا آذان کے درمیان کا کام کہ جو شخص آذان کی کلمات کو دوہر آئے تو لائی پاس اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائیں گے اور فرمایا کہ اس کے بعد جو شخص یہ دعائے وسیلہ پڑھ لے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی وہ کلمات کیا ہیں بخاری شریف کی روایت ہے وہ کلمات یہ ہیں اضان کے بعد بندہ ان کلمات کو کہے اللہم رب بہا دہی الدعوت التامہ والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودن اللذی بعجتہ یہاں تک ہے بخاری شریف کے الفات کہ بخاری شریف میں یہاں تک روایت ہے ان کلمات کو کہے گا تو اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اس دعا کے تعلق سے ایک بات یہ کہنا ہے کہ اس میں کلمہ بڑھائی جاتا ہے وَدْدَوَجَتَرْ رَفِعَا تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی طرح اس کے بعد یہ کلمات ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہیں کہ اس کے بعد یہ فرمایا اِنَّكَ لَا تُخْلِفِ الْمِيَاد غالباً بے حقی شریف کی روایت ہے کہ وعدتہ کے بعد جو ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفِ الْمِيَاد تو دعا اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور کیونکہ ایک روایت میں یہ الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس کلمات بزرگوں نے اس کے ساتھ یہ کلمات جوڑ دی ہیں وَرُزُقْنَا شَفَاعتَهُ يَوْمَلْ قِيَامَا تو ان کلمات کو بھی اس دعا کے ساتھ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ تو ہوگئے عمل کرنے کا معاملہ کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملے گا اور اگر عمل نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک کتنے جو ہے بڑے ظلم کی بات ہے یہ کہ آدمی اعظام سنے اور اس کا جواب نہ دے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اعظام سنے اور اس کا جواب نہ دے تو بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اعظام کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی اعظام کا جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا لیکن پھر اس میں علماء کی بحث چھڑی اعظام کا جواب دینے واجب کون سا ہے کیونکہ اعظام کے جواب کے دو طریقے ہیں ایک قولی یعنی جو آپ کو بتایا اور ایک فعلی یعنی یہ کہ نماز پڑھ لی جائے جس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تو اس کا خلاصہ یہ ہے اور ترجیح قول یہ ہے کہ اعظام کا جواب ایک قولی طور پر دیا جاتا ہے یعنی زبان سے اور ایک فعلی طور پر دیا جاتا ہے یعنی نماز پڑھنے جانا تو فعلی طور پر جواب دینا یعنی نماز پڑھنے جانا یا نماز پڑھنا خاتین ہے تو گھر پر نماز پڑھنا یہ واجب ہے اور قولی طور پر جواب دینا یہ بہتر ہے اگر کوئی جواب دے گا تو اچھی بات ہے اس کو سواب میں لے گا اور یہ فضیرت حاصل ہوگی اور اگر جواب نہیں دے گا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر فیلی طور پر جواب نہیں دے گا تو سبت گناہکار ہوگا تو امید ہے یہ جو مسئلہ آپ کو بتایا اس کے تعلق سے وہ بھی آپ کے سمجھائے ہوگا اور جو آپ کو اس کی فضلت بتائی ہیں وہ بھی آپ کے سمجھائی ہوگی اور یہ دعا ہے جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی اس دعا کو آپ پڑھیں یاد کریں اور اس کو اپنے پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہونے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ